عربی کا شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْغَرِيبُ غَرِيبُ الشَّامِ وَالْيَمَنِ إِنَّ الْغَرِيبَ غَرِيبُ اللَّحْدِ وَالْكَفَلِ شام و یمن کا مسافر مسافر نہیں ہے گورو کفن کا مسافر مسافر ہے ہم اس سفر پہ ہیں وہ حقیقی سفر ہے ہمارا ہمارے سفر کے بیچ میں سفر آ جاتا ہے لیکن ہمارا حقیقی سفر گورو کفن کا قبر کی طرف سفر ہو رہا ہے اس سفر میں ہماری زندگی کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بڑھیا اور عمدہ ہونا اللہ کو مطلوب ہے میں نماز پڑھنا ہوں ماشاءاللہ میں نماز کا پابند ہوں ٹھیک ہے نماز کا پابند ہے لیکن یہ نماز جو کب سے پڑھ رہا ہے اس نماز کو اس سے اچھی نماز کب بنائے گا اس سے اچھی بنانا ہے روزہ رکھتے ہیں اس روزے کو کبھی زندگی میں رمضان کے روزے نہیں چھوڑے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ لیکن کیا اگلے رمضان کا روزہ پچھلے رمضان کے روزے سے بہتر ہوا تو نہیں نا ہمارے عامل اسی میعار پہ ہیں وہ قیفیت کے اعتبار سے بھی نہیں بڑھ رہے کمیت کے اعتبار سے بھی نہیں بڑھ رہے جو لوگ برسوں سے فرض پڑھ رہے ہیں بس فرض ہی پٹکے ہوئے اور جو لوگ برسوں سے سنت محقدہ پڑھ رہے ہیں بس اسی پر خناعت کیے ہوئے ہیں جو سی فرض پڑھ رہے ہیں ان کو سنن محقدہ بھی بڑھانی چاہیے اور جو سنن محقدہ تک آگئے ہیں انہیں نفلیں بڑھانی چاہیے اور جو نفلوں میں آگئے ہیں ان کو نفلوں میں اضافہ کرتے چلے جانا چاہیے موت قریب آ رہی ہے تو دنیا سے رغبت کو کم کرتے جاؤ آخرت کی رغبت بڑھاتے چلے جاؤ موت قریب آ رہی ہے تو عامال صالحہ میں اضافہ کرتے چلے جاؤ بڑھتے جائیں ہمارے نبی کی زندگی کا اختتام دیکھو عامال صالحہ بڑھتے ہی چلے گی حالانکہ آپ نے اپنے لئے دوسروں سے زیادہ عامال پسند کی امت کو پانچ نمازیں دی خود چھے نمازیں پڑھتے رہے امت کو حضور علیہ السلام نے ایک مہینے کے روزے دیئے اور خود دو مہینے کے روزے رکھتے رہے اور حضور علیہ السلام نے امت کو اتنا مال جمع ہو کر اس پر سال گزرنے پر 2.5 زکاة ادا کرنی پڑے گی لیکن آپ نے اپنے سارے مال کو زکاة میں دے دیا کچھ بھی باقی نہیں رکھا امت کو حضور علیہ السلام نے جو بھی عمل دیا اس میں اپنا حصہ زیادہ رکھا اپنا حصہ ان سے کم نہیں رکھا برابر بھی نہیں رکھا اپنا حصہ زیادہ رکھا اور ہر جگہ انا اول المسلمین فرماتے رہے میں اللہ کا فرما بردار سب سے پہلے میں ہوں